سہیل شگار بوئی صاحب جو بہترین انداز میں بہترین آواز میں بہترین اشار آپ کے سمادوں کے حوالے کر رہے تھے اور کیا کیا شیئر انہوں نے سنا دیئے ہیں کہ ایسے ہوتے اے خطاؤں کو بھولانے والے حرق و شبیر نے سینے سے لگا رکھا ہے چار مشلے آپ کے سمادوں کے حوالے کہ یوں حرمالا کی نید اڑا دی حسین نے یوں حرمالا کی موجوانوں اگر شیئر پہنچے تو دعا اکتاد سے نمازیے گا یوں حرمالا کی نید اڑا دی حسین نے یوں حرمالا کی نید اڑا دی حسین نے مقدر سے بیضبا کو صدا دی حسین نے یوں حرمالا کی نید اڑا دی حسین نے یا تم مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شیئر آ رہے ہیں آپ تک شیئر پہنچنی پارے یا بھئیہ آپ یہ قسم کہہ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج بولنا نہیں ہے اگر شیئر جب تک آپ بولیں گی نہیں جب تک میں شیئر لگاؤں گا نہیں کہ یوں حرملہ کے نیر اڑا دی حسین نے مقتر سے بیضوبہ کو صدا دی حسین نے مولا کو تھا یقین کہ ہرائے گا ضرور مولا کی اگراد مرادی حسین نے مولا کو تھا یقین کہ ہرائے گا ضرور مولا سلامت رکھے دیکھئے اب آپ کے مولا نے فرمایا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ اور یاد رکھیے گا کہ وہ زبانے اچھی نہیں لگتی کہ جو سرکوں پر تو بولے مگر فضائل جہلی میں نہ بولے آپ بولو گے تب ہی پہچانے جاؤ گے آج سارے دنیا میں عدداروں پر زم ہو رہا ہے جہاں دیکھیں ہمیں مارا جاتا ہے ابھی جمعہ کی نماز کے بعد پاکستان میں عدداروں پر مارا گیا پاکستانوں میں ہم پر بھولیاں چلائے گئی ہم پر بم برسائے گئے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ حسین کے ماتمدار نہ کر بھی تھے نہ آج مٹے ہیں نہ قیامت تک مٹیں گے جو اس لیے کہ سالم ہمیں بار بار کے پریشان ہے سالم یہ چوچتا ہے کہ ہم انہیں ماریں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے بھئیہ ہم ختم نہیں ہو سکتے ہم مٹ نہیں سکتے کہ کیوں کہ اس لیے کہ ہم کسی ایرہ غیرہ کی دعا نہیں ہے ہم دی بی زہرہ کی دعا ہے ہم کبھی نہ حسین کے عددار چل مٹے تھے نہ حسین کے عددار آج مٹے کیوں اس لیے کہ کبھی رکا ہے نہ رکا ہے نہ رکا ہے گا غم سرور کبھی رکا ہے نہ رکا ہے گا غم سرور ہمیں سکینہ علم کی ہوائی دیتی ہے نہ مٹ سکیں گے سمانے سے شہ کے ماتمدار انہیں حسین کی مادر دعائیں دیتی ہے ہمارے سے شہ کے ماتمدار انہیں حسین کی مادر بھائی کمال کی بات یہ ہے کہ جتنے مرے ان میں چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے مرد لو گئے مگر میدان چھوڑ کے گئے کوئی نہیں ابھی انہوں نے پڑا ہے بڑا حسین شہر تھا بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو اس لیے کہ حسین کا ماتمی وہی ہوگا کہ جب نماز پڑھے گا اور یاد رکھنا کہ وہ وہی عزادار ہے کہ جب نماز پڑھے گا تو جب نماز پڑھے عزاداری نہ کرے نماز وہی کام آئے گی کہ جس میں حسین کی عزاداری ہوگی اور عزاداری بھی وہی کام آئے گی کہ جب تم نماز پڑھو گے اگر نماز کو چھوڑ کے عزاداری کرو گے تو حسین آپ کو سینے سے نہیں لگا سکتے ہاں سینے سے تب لگائیں گے جب شیر پڑھانا بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو کیوں اس لیے کہ حسین نے تیروں کے آس تیروں کے چھاؤں میں بھی سجدہ عدا کر کے بتایا ہے کہ میرے چانے والوں اگر حسین کی سیرت پہ عمل کرنا ہے تو کبھی نماز سے جدانہ ہونا حسین کی عزادار مسجد میں مرد ہو گئے مگر کوئی میدان چھوڑ کے گیا نہیں بچہ بھی مارا گیا حضور بھی مارے گئے لیکن کوئی چھوڑ کے بھانا کیوں نہیں حسین کے ماتمدار مار تو سکتے ہیں مگر کبھی بھاگ نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ بھائیاں ہم فردار کے ماننے والے نہیں ہیں ہم ایدر اے کررار کے ماننے والے ہیں ہم میدان چھوڑ کے بھاگ ہی نہیں سکتے ہیں پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں ہوتا ہے شپیر کماتن دیروں میں تلواروں میں ارے کولی چلاو پتھر پھیکو چاہے کرو تم بمباری کوئی مگر فرار نہیں ہے شہ کے ماتنداروں کوئی مگر فرار رہی ہے شیئر کے ماتمداروں میں حسین کے ماتمدار مر تو سکتے مگر مٹ نہیں سکتے اس لیے کہ ہم نے حسین کی مانے دعاوں میں مانگا ہے اور آج یہ حسین والے لاشیں اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈیو کو ابھی تک ہم سے بہیت نہیں ملی ہے اب میں ان شیئر پڑھنے لگاؤں اور پھر چار بس نے پڑھ کے آپ کا شاعر آپ کی سماتوں کے حوالے اپنے جوانوں کے شیئر پہنچے تو دعاوں سے نواز یہ کہا کہ حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں زمین پر فرشی اعزا بچھا کر فلک کو آنکھے دکھا رہے ہیں حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں زمین پر فرشی اعزا بچھا کر فلک کو آنکھے دکھا رہے ہیں یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشے اٹھا رہے ہیں دلیل یہ ہے حسین والے ابھی بھی لاشے اٹھا رہے ہیں آئیے حضرات میں یہ اشار کے سائے میں پھر حرف اعتماس لے کے بڑھتا ہوں ایک بہترین شائر میری برادہ جناب مناظر میں پھر آپ کے حتمت میں گبائیں اپنے اشار سے مولینی قلوب کو منور کریں آپ لوگ ان کے استقبال میں ایک بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد والے اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ سلام علیکم سبس کے لئے آپ آدھات کے خدمت میں اس جشنر و آو برکت کے موارق بھیجھ کرتا ہوں کافے دیر سے میں سماتوں کو ملائلہ کر رہا ہوں اور اس سے پہلے کہ تو کارگاز کرے جائے یہ بتانا ضرور سمجھتا ہوں کم سلسل سفر میں ہوں جو اوروائی کے ساتھ ہی آئے ہیں رات ہم نے وڑودا میں محفل پڑی اور محفل پڑتے ہی نکلے اور مغرب کی بھی بعد یہاں پہنچے ہیں یقین جانئے کوئی مزدور بھی اتنا تھکا ہوا نہیں ہوگا جتنے تھکے ہوئے ہوں اور اس کی گواہی جو اوروائی دے سکتے ہیں لیکن آپ کی سماتوں کو ملائلہ کر رہا تھا تو کافی دیر سے بھی بیٹھا جانا تھا کہ تھکوان کے باوجود ایسے کیا پڑھا جائے کہ آپ کی روح میں تازگیر پیدا ہو جائے لیکن یہ بات بھی سامنے کی ہے اگر دل میں عشق اہل بیت کا جنون لیے ہوئے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ شیل دلوں تک بھی پہنچیں گے اور آپ بھی بلوں گے میں یہی سے اپنے ہچے کا ثواب کا آغاز کر رہا ہوں راضی اکباس علیہ السلام کی ولادت کا رول ہے جب کسی گھر میں ولادت ہوتی ہے تو خوشی کا ماحول ہوتا ہے چہرے پر مسکراہت ہوتی ہے آپ خوشی کا ماحول بنائیے چہرے پر اپنے مسکراہت تو لائیے تاکہ معلوم ہو کہ اس کی ولادت ہے جو شیر خدا کا شیر ہے تاوجہ رکھے گئے ایک مطلع اور چہرے پر بہت آئیش تقیدیں پہنچاؤں گا پھر اس کے بعد اپنا کلام پہنچانا ہے انشاءاللہ محضور ہوں گے تاوجہ رکھے گا کہ یہ کون آج آیا آنگل میں مرتضی آکے یہ کون آج آیا آنگل میں مرتضی آکے تبریک دے رہے ہیں بھوروں ملک بھی آکے یہ کون آج آیا آنگل میں مرتضی آکے تبریک دے رہے ہیں بھوروں ملک بھی آکے تبریک دے رہے ہیں بھوروں ملک بھی آکے شمس و قمر ستارے اترے ہیں کیوں زمی پر بیٹھے ہیں انبیاء کیوں دستے طلب اٹھا کے شمس و قمر ستارے اترے ہیں کیوں زمی پر بیٹھے ہیں انبیاء کیوں دستے طلب اٹھا کے بیٹھے ہیں انبیاء کیوں دستے طلب اٹھا کے یہ کائنات ساری پڑتی ہے جو قصیدہ یہ کائنات ساری پڑتی ہے جو قصیدہ تکتا ہے اس زمین کو وہ عرص مسکرہ کے یہ کائنات ساری پڑتی ہے جو قصیدہ تکتا ہے اس زمین کو جو عرص مسکرہ کے ارے یہ صرف میں کس کا حیدر صدقہ لٹا رہے ہیں یہ صرف میں کس کا حیدر صدقہ لٹا رہے ہیں یہ کس کو چونتے ہیں سرور اٹھا اٹھا کے بنا آپ کو سلامتے ہیں کہ شیئر پہچانا انشاءاللہ ویضا ہوں گے یہ کہیں ناستاری پڑتی ہے جو قصیتہ یہ کس کو چونتے ہیں سرور اٹھا اٹھا کے سب سو کمر ستارے اترے ہیں جو زمین پر تکتہ ہے اس زمین کو جو حسوس بنا کے یہ کون آج آیا آگر میں مددزا کے تبریخ دے رہے ہیں بھرو ملد دیا کے یہ صرف میں کس کا سرور صدقہ لڑا رہے ہیں یہ کس کو چونتے ہیں سرور اٹھا اٹھا کے ارے میں نے جو رب سے پوچھا آواز خیب آئی شاہ وفا کی آمد ہے گھر میں فاطمہ آواز خیب آئی شاہ وفا کی آمد ہے گھر میں فاطمہ شاہ وفا کی آمد ہے گھر میں فاطمہ کے باوازِ بلن سلوان پر میں نے جو رب سے پوچھا آواز خیب آئی شاہ وفا کی آمد ہے گھر میں فاطمہ کے شاہ وفا کی آمد ہے گھر میں فاطمہ کے عظمتِ الکمہ سمات کیجئے گا الکمہ کی عظمت با زبانِ الکمہ کہ الکمہ کیا کہتی ہے کہ میں کیا ہوں؟ آج تک جو نہر فراد کا سلسلے سے خیال استعمال ہوئے ہیں مفہوم استعمال ہوئے زیادہ تر یہ ہے کہ غازی نے فراد کو ٹھوکر ماری غازی نے فراد کو پانی پلایا یعنی جہاں تک تصور کیا جائے فراد کا ذکر جب بھی ہوتا ہے وہ منتی پہلو کے ساتھ ہوتا ہے میں نے اس ذکر کو پوزیٹیو یعنی مصبت بیان کرنے کی کوشش کیے کہ الکمہ کیا کہتی ہے اپنے بارے میں کہ اس کی کیا حیثیت ہے توجہ رکھے گا انشاءاللہ محضو ہوں گے الکمہ کہتے ہیں کہ الکمہ ہوں میں میری عظمت پہ ہے لاکھوں سلام الکمہ ہوں میں میری عظمت پہ ہے لاکھوں سلام چومتی رہتی ہوں میں ہر دم حرم ابباس کا اگر اچھا شیر بھی ایسے سکا جائے گا تو پھر سارے شیر ایسے پڑھ دی جائیں گے الکمہ ہوں میں میری عظمت پہ ہے لاکھوں سلام چومتی رہتی ہوں میں ہر دم حرم ابباس کا اگر آپ زمدن کا تقابل کیا میری تقدیر سے میری پیشانی پہ ہے لقشِ قدم ابباس کا آپ زمدن کا تقابل کیا میری تقدیر سے میری پیشانی پہ ہے لقشِ قدم ابباس کا میری پیشانی پہے نحش قدم امباس کا چار مصرے اپنے سب سے مقبول مصرے آپ کے ازہان تک پہنچا رہا ہوں جن مصروں نے مجھے پہچان دلائی ہے آپ کے ازہان تک پہنچا رہا ہوں دیکھوں گا آپ کیسے سنتے ہیں سمات کیجئے کہ جب آئے گا زہرہ وہ تیرا آخری بیٹا جب آئے گا زہرہ وہ تیرا آخری بیٹا وہ موجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا جب آئے گا زہرہ اور پہلے تیرا آخری بیٹا وہ موجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا پہلے تیرے قاتل کو تہہ دے کرے گا پھر خود وہ تیرے روزے کی بلی آج رکھے گا پہلے تیرے قاتل کو تہہ دے کرے گا بابا بابا تیرے کی بلی آج رکھے گا پہلے تیرے قاتل کو تہہ دے کرے گا پھر خود وہ تیرے روزے کی بلی آج رکھے گا مولا آپ کو سلامت رکھے امی سے زیادہ آپ نے مجھے نوازہ انشاءاللہ محضور ہوں گے اور اشارہ آپ کے ادھان تک پہنچاتا ہوں جب آئے گا زہرہ وہ تیرا آخری بیٹا وہ موجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا پہلے تیرے قاتل کو تہہ دے کرے گا پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا مولا آپ بیٹھے گا قبلہ میری بات کی ترزیر کریں گے چار محضور پہنچاتا ہوں اور چھتے امام کی حدیث مجھے تیسرے اور چوتھے محضور پہنچاتا ہی ہے کسی شاعر کے مفہوم پہ دار دینا اور ہے لیکن امام کی حدیث پہ دار دینا اور ہے توجہ رکھے گا انشاءاللہ غازور ہوں گے ارز کرتا ہوں کہ اس پہ خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے اس پہ خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے جس نے شبیر کی مجلس میں سیاست کی ہے اس کے مقدر نے ملامت کی ہے حدیث چھتے امام کی پہنچا رہا ہے انشاءاللہ دنوں پر جنسے پہنچیں گے اس پہ خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے جس نے شبیر کی مجلس میں سیاست کی ہے آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا سواب آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا سواب میں نے زہرہ ترکاتی پجل آلت کی ہے آج کی شب قدر کا پاؤں گا سواب میں نے زہرہ ترکاتی پجل آلت کی ہے آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا سواب میں نے زہرہ ترکاتی پجل آلت کی ہے ایک بدلہ اور پانچے شعر آپ تک پہنچانے ہیں اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا زیادہ پڑھنے کا آدھی نہیں ہوں مختصر پڑھتا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ مختصر نہیں مکمل پڑھ دیا جائے بہت سارے شعر پڑھنا کہاں نہیں ہے کم شعر پڑھیں لیکن اچھے ہو تو حق کے ذمہ داری اور حق کے سواب جو ہے وعدہ ہو جاتا ہے جو اور بھائی کا حکم ہے کہ نیا کلام میں نے فلکل تعدہ کہاں ہے اور دو سال جگہ پڑھا ہے جہاں بھی پڑھا ہے اللہ نے بہت عزتوں سے نوادہ ہے ردیف فلکل نہیں ہے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ابھی تک کہیں استعمال نہیں ہوئی ہے منقبت میں جو ردیف میں استعمال کرنے جا رہا ہوں تھوڑا سا موتو بچے ہو کے سنیے گا آپ حوصلہ افضائی کریں گے تو میں بھی اچھے دیف پوچھا پاؤں گا عرض کرتا ہوں کہ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونڈ پیش حاکم جو کھلے لیکن شکارت میں اگر شاہری کی حفاظت نہ ہوگی تو پھر میں کہاں جا کے پڑھوں گا پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونڈ کٹ گئے پیرو کمہ خجر و تلوار کے ہونڈ پاک ہو جائیں گے نمہوں میں گنے ایک گرفتار کے ہونڈ بیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونڈ کٹ گئے پیرو کمہ خجر و تلوار کے ہونڈ واسطہ دیکھے پیمبر کا کرے استغفار دیکھیں اس طرح سے بھی شیئر کہنے چاہیئے پاک ہو جائیں گے نمہوں میں گنہگار کے ہونڈ شیئر انشاءاللہ پوچھاوں گا محضور ہو گئے پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہونڈ کٹ گئے پیرو کمہ خجر و تلوار کے ہونڈ واسطہ دیکھے پیمبر کا کرے استغفار پاک ہو جائیں گے ہو جائیں گے لمحوں میں گنہدار کے ہوت شہلِ انکار کی تلوار سے وہ وار کیا شہلِ انکار کی تلوار سے وہ وار کیا کابتے رہ گئے پیعت کے تلکار کے ہوت شہلِ انکار کی تلوار سے وہ وار کیا کابتے رہ گئے پیعت کے تلکار کے ہوت کل میں نے بڑودہ میں پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر شیر چیک کر پڑھا جائے بلکہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ آدھے شیر اندان میں پڑھے جائے اور آدھے شیر اچھے شیر آہستگی سے پڑھے جائے تاکہ سامعین کی سماعت کا اندازہ ہو جائے کہ دارت جو دیتے ہیں وہ لہجے پر دیتے ہیں یا شائری پر دیتے ہیں تو میں خوش شیر آہستگی سے پڑھوں گا لیکن یہ نہ سوچئے گا کہ شیر ہلکے ہوں گے شیر سارے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ آپ محضور ہوں گے پیشِ حاکی جو پھلے ایک تلوار کے ہوت کٹ گئے تیر و کمہ خنجر و تلوار کے ہوت شہنِ انکار کی تلوار سے وہ وار کیا کافتے رہ گئے بیعت کے تلوار کے ہوت تیر کے ساتھ کمانے بھی گری ہوتوں سے تیر کے ساتھ کمانے بھی گری ہوتوں سے تیر کے ساتھ کمانے بھی گری ہوتوں سے جب پھلے جنگ میں چھہ ماہ کے جرار کے ہوت تیر کے ساتھ کمانے بھی گری ہوتوں سے جب پھلے جنگ میں چھہ ماہ کے جرار کے ہوت تیر کے ساتھ کمانے بھی گری ہوتوں سے جب پھلے جنگ میں چھہ ماہ کے جرار کے ہوت آپ نے میری ہمت کو دوبالہ کر دیا مولا آپ کو سلامت رکھے جھائیری کی حفاظت آپ کر رہے ہیں یہ بھی شیر آئیسترگی سے پڑھ دیتا ہوں عقیدت کا شیر ہے اگر محبتِ اہلِ مہت آپ کے دل میں ہے اور چھتری جتری بلایتِ علی کی محبت ہے اس محبت کے ساتھ سنیے گا تیر کے ساتھ کمانے بھی گری ہوتوں سے جب پھلے جنگ میں چھہ ماہ کے جرار کے ہوت واسطہ دے کہ پیمبر کا کرے استغفار پاک ہو جائیں گے نمہوں میں اپنے گار کے ہوت سردلہ سلم کے ایوان میں آجاتا ہے سردلہ سلم کے ایوان میں آجاتا ہے یا علی کہتے ہیں جب ایک عزادار کے ہوت سلم کے ایوان میں آجاتا ہے سردلہ سلم کے ایوان میں آجاتا ہے یا علی کہتے ہیں جب ایک عزادار کے ہوت اب یہ شیر پوری طاقت و طوانائی کے ساتھ پہنچا ہوں گا بہت مسلیدہ شیر ہے انشاءاللہ بیلو تک پہنچے گا پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہوت کٹ گئے تیر و کمہ خنجر و تلوار کے ہوت واسطہ دیکھے پیمبر کا گرے استغفار پاک ہو جائیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہوت وہ تیر کے ساتھ کمانے بھی گری ہاتھوں سے جب کھلے جنگ میں چھ مہاں کے جرات کے ہوت شہنِ انکار کی تلوار سے پوپار کیا کامتے رہدے پیت کے تلوار کے ہوت سلزلہ سلم کے ایوان میں آجاتا ہے یا علی کہتے ہیں جب ایک آزادار کے ہوت ارے کیا فضیلت ہے تیری تیری بدولت مختار پیتا بس سمجھ سجے آبی کے پیوار پاک یہ میں پیونی تھą علییی والای کے لئے اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 اس کی خلے دیتے نہیں عباس طلب دار کے ہور اس سے پہلے بھی یہ پھردیتے ہیں چھولی اس کی خلے دیتے نہیں عباس طلب دار کے ہور اس سے پہلے بھی یہ پھردیتے ہیں چھولی اس کی کلام کا سب سے شکریہ اور سب سے بڑا شیر آپ کی سمادوں تک پہنچا رہا ہوں انشاءاللہ دلوں تک مجھے پہنچے گے آج کی محفیل کا توفہ ہے انشاءاللہ میں دولاری بہتے ہوئے ہیں کئی مرتبہ ان کے سامنے بڑا ہے سب سے کانیاب سوید ہیں انشاءاللہ ہوں گے عرض کرتا ہوں کہ پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہوتھ کٹ گئے تھیروں کما کھنچروں تلوار کے ہوتھ مواستہ دے کے پیمبر کا کریں استغفار پاک ہو جائیں گے لہنہوں نے گنہگار کے ہوتھ شہلین کار کی تلوار سے وہ بار کیا کافتے رہے پیت کے طلب کار کے ہوتھ جب زباہ کٹ گئی پھر ذکر علی سولی پر ہسکے کرتے ہی رہے میسم تلوار کے ہوتھ سلدلہ ظلم کے ایوان میں آجاتا ہے یا علی کہتے ہیں جب ایک ازادار کے ہوتھ کیا فجیلت ہے تیری تیری بدولت مفتار پھر تبستم جو سجے آبیل بیمار کے ہوتھ سلدلہ ظلم کے ایوان میں آجاتا ہے سلدلہ ظلم کے ایوان میں آجاتا ہے یا علی کہتے ہیں جب ایک ازادار کے ہوتھ اس سے پہلے ہی یہ بھڑھ دیتے ہیں چھولی اس کی کھلے دیتے ہیں نہیں اب پاس طلب کار کے ہوتھ ارے بھوپ تھی بیاس بھی تھی مشک تھی داتوں میں مگر بھوپ تھی بیاس بھی تھی مشک تھی داتوں میں مگر موجزہ یہ ہے کہ پیگے آلمدار کے ہوتھ بھوپنوں سے پہلے ہوتے تھے میکنے پتہ چک دیتے ہیں پھومک میں مطاق کرنا چھول کرنے شد pap seein abbas کا منتיך برق خ leaving ادا کیا دل کی آس ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے ہے مری آئی عباس ہے موجزہ یہ ہے کہ بھیگے نالمدار کے روڑ موجزہ یہ ہے کہ بھیگے نالمدار کے روڑ آخری شیر پہنچا رہا ہوں پہلی مرتبہ یہ شیر پڑھا ہوں ابھی تک میں نے یہ والا شیر کئی نہیں پڑھا ہے آپ کی سماعتہ تک پہنچا رہا ہوں پھر اس کے بعد اپنی دکھا لے دوں گا مولا آپ کو عجب دے بہت اچھا آپ نے سنا بہت اچھا آپ سننے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں پیشے حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہورڑ کٹ گئے دیر و کمہ خجر و تلوار کے ہورڑ شہنے نکار کی تلوار سے گووار کیا کانتے رہ گئے بیعت کے تلوار کے ہورڑ تیر کے شاہر کمانے بھی گری ہاتھوں سے جب کھلے جنگ میں چھہ ماہ کے جرار کے ہورڑ کیا قدیلت ہے تیری تیری بدولت موارڑ پھر تبصم چاہ سجے عابد بیمار کے ہورڑ جا کے دریا میں بھی پانی نہ لگایا موکو جا کے دریا میں بھی پانی نہ لگایا موکو کتنے خطار ہیں غازی تیرے رہوار پانی نہ لگایا موکو پانی نہ لگایا موکو کتنے خطار ہیں غازی تیرے رہوار کے ہورڑ کیا قدیلت ہے تیری تیری بدولت مختار پھر تبصم چاہ سجے عابد بیمار کے ہورڑ دھوٹ تھی پیاس بھی تھی مشک بھی ناتوں میں مگر موجزہ یہ ہے کہ بھیگے نہ علمدار کے ہورڑ ارے جا کے دریا میں بھی پانی نہ لگایا موکو کتنے خطار ہیں غازی تیرے رہوار کے ہورڑ پانی نہ لگا موکو